پرکوئی صاحب حضرت اللہ مولانا عبداللہ در صاحب تو یہ مسجد ان کے نام الات ہوئی تھی جس وقت پاکستان بنا کوئی جگہ جب خالی ہوتی ہے مسجد کے لئے کوئی لیتا تو ظاہر ہے کہ مسلمان ملک بنا تھا تو اس وقت مسجد کے زمین کے لئے پیسے نہیں لیے جاتے تھے ایک قانون اشک تھی کہ ایک روپیا دیا جائے تو وہ جگہ مسجد کو الات ہو جاتی تھی یہ جگہ مولانا ظہر حسن در صاحب جب پاکستان بننے کے بعد محمد علی جنا صاحب لیاقت علی خان صاحب وغیرہ نے جب عید کی نماز پڑھی تو علامہ عبدالعلیم صدیق رحمت اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی یا خطبہ انہوں نے پڑھا ظہر حسن در صاحب نے نماز پڑھائی پہلی عید یہاں انہوں نے پڑھی اور اس پڑھ جنا صاحب بنے یہ فرمایا تھا کہ یہ پوری کراچی کی یہ عیدگاہ اور جامع مسجد ہوگی جو آج تک نہیں بن سکے جو حال اس کا ہے وہ آپ کے سامنے اس کے بعد پھر یہ مقدمہ محلے والے سوپریم کورٹ میں لے گئے سوپریم کورٹ سے بھی یہ فیصلہ ہوا کہ مسجد جو ہے ان سے لے کر اہل محلہ کو دی جائے پھر اس کے بعد زیاؤل حق صاحب کا مارشلہ لگا تو مارشلہ میں آپ جانتے ہیں کہ پھر فوجی ٹرائل شروع ہوا اس فوجی ٹرائل میں مارشلہ کے سوپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ یہ مسجد جو ہے اہل محلہ کے حوالے کی جائے مگر آپ جانتے ہیں ایک تو ہوتا ہے فیصلہ پھر اس کے بعد ایک مقدمہ ہوتا ہے انخلا کا یعنی اس جگہ کو خالی کرا کہ اس کے مالک کے حوالے کی جائے تو پولیس اس کے لئے آمادہ نہیں تھی کہ اگر ہم اس پر قبضہ چھوڑائیں گے تو دس بیس سو پچاس آدمی کا قتل ہونا تو ایک عام سی بات ہے اس لئے کسی انتظامیہ نے یہ خطرہ مول نہیں لیا اور اس طریقے سے وہ مسجد ان کی بن گئی تو یہ مسجد سوپریم کورٹ سے مارشلہ کے سوپریم کورٹ سے بھی واگزار ہو چکی ہے لیکن پولیس چھین کر یہ مسجد اہل سنت کو نہیں دے سکی لہذا ان کا قبضہ ہے ابھی تھا اور بے شمار ایسی مسجد ہیں ہمیں سننیں اپنی مسجدوں سے بلکل ہی غافل آج بھی کئی کیس ہمارے پاس آتے ہیں نہ اس کا ٹرس ہے نہ ریزی سٹیشن ہے جب کوئی قبضہ کر لے تب ہمارے پاس بھاگتے ہوئے آتے ہیں اب تو بھلان صاحب نے قبضہ کر لیا اب تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اگر مسجد کا تحفظ ہو تو اس معاملے میں کم سے کم قانونی چارہ جو قانونی کاروائی جو ہے وہ مکمل کی جائے تو حضور قانون کوئی جو ہے وہ نہیں لے سکتا اور یہ جو مسجدوں پر قبضے ہوتے ہیں اس کی وجہ ہم سب کے لئے لمحے فکریہ ہم سنیوں میں نماز پڑھنے والے کم ہیں باتیں کروالے ہیں گھنٹوں ان سے چبوترے پر بٹھا کر کے مٹنگیں کروالے ہیں نماز ہی کم ہیں یہ تو پرانی کہاوت ہے نا کہ گھر میں گھر والا نہ ہو تو بھوت آ جاتا ہے جب گھر میں گھر والے ہی نماز نہ پڑھیں تو ظاہر ہے دوسرے لوگ گھوز جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح بہانے سے کسی آدمی کو امام بناتے ہیں بظاہر سنی بن کے امامت کرتا کہ مکمل قبضہ ہو جائے تو پھر ڈکلیر کرتا ہے کہ میں تو دیوبند یواب یہ سی پی برار مسجد ہے یہ اہل سنت و جماعت کے پاس اب بھی اس سی پی برار مسجد میں نواب صدیق علی خان صاحب کا مزار ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں جا کر کہ جو پہلے وزیر آزم تھے پاکستان کے لیاقت علی خان ان کے پرسنلن سیکریٹری تھے ان کا مزار ابھی بھی اس میں بناوا جو اہل سنت ابھی بھی اس کی سوسائٹی جو ہے آپ کی سی پی برار وہ اہل سنت ایک صاحب کو موظم رکھا امام کا جب انتقال ہوا تو موظم صاحب نے اس پہ قبضہ کر لیا اور یہ تو آپ کو تاجب ہوگا کہ حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلح دین صاحب صدیق رحمت اللہ کے بعد زہر کے نماز یہاں پڑھاتے اور یہاں پڑھا کر کے پھر اکھون مزی جایا کرتے تو ایسی مزید تو یہ ہماری غفلوتوں سے زاری مزیدیں چلی گئیں اور اس میں ایک سب سے بڑا جو پریشان کن مرحل آئے کہ سنیوں میں نماز ہی نہیں ہو دیکھیں اب یہ مزید ہے آپ اس کی ذرا مالیت کا اندازہ لگائی یہ دو تین کروڑ سے مالیت کے مزید نہیں کہ یہ اس اعتبار سے جو ہمارے سنی ہیں ہمارے ہی سامنے سے گزر کر دوسری مزیدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو کسی نے یہ بتا دیا کہ مزید ناجائز اچھا بھئی چلو مزید ناجائز نماز نہیں ہوتی نماز تو بندر اوٹ پہ بھی ہو جاتی نماز تو نشتر پاک بھی ہو جاتی جمعہ میں زیادہ آدمیوں تو بندر اوٹ پہ صفحے لگ جاتی جمعہ تو وہاں بھی ہو جاتا تو یہ بات غلط مشہور کر دی گئی ایک کیس چل رہا ہے وہ اپنے نتیجے پہ پہنچے گا لیکن یہ کہ سب سے بڑی غفلت اس میں یہ ہے ہماری جو ہم سب کو سننا چاہیے اپنے اہل سنت کی مزید اپنے علاقی کی اس کو آباد کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے